السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ خیرت سے ہوں گی اب اسی وقت میں موجود ہوں کلام میں بہرین بازار سے نکل کے اور کلام بازار کی درمیان یہ جو علاقہ ہے یہ میرے کمرمین سے آپ کو دکھائے گا یہ پشمال کا علاقہ ہے اور ہم جا رہے تھے کلام کے طرف لیکن ہمارے پاس جو گاڑی تھی وہ چھوٹی تھی تو اسی وجہ سے ابھی ہم یہاں سے واپس ہی کر رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف گاڑی ہمارے پخواہ کے جتنی بھی پولیس ہے یہاں پہ جو موجود ہے ہمارے جو مقامی میں سنفال کا انجوائی کیا میرے خیال سے بہت انجوائی کیا ہمیں کل معالم جب بہ گئے تھے آج سوات آتا ہے ہمارے گاڑی پھس گئے ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائے یہاں پہ تو یہ ہے کہ میرے خیال سے نچے کی بھی لوگ لگی ہوئی ہے خالی کرنے میں لیکن میں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں اور جو پختنخواہ پولیس ہیں تو وہ بھی میرے خیال سے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں ہمارے ساتھ ہمارا گاڑی پیچھے آگیا ہے یہ دیکھو ہمارا گاڑی آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بھائی کا گاڑی ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جتنی بھی مقامی لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر لیتے ہیں ہاں کی اس کو آسانی مل جائے تو وہ ہزارہ جو سواد کلام آنا چاہ رہے ہیں ان کی لیے کوئی اچھا سا پیغام یہی کہیں گے کہ گاڑی بڑی ہونا چاہیے ٹائروں میں زنجیر ہونا چاہیے تیاری کے ساتھ آئیں آئیں اور انجوائے کریں جی دوستو آپ نے یہ سن لیا بھائی کا بات اور ملک کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور کلام سے بہرین کے درمیان جتنی بھی سڑکے اس کی اوپر جو ہے برپڑی ہوئی ہے اور مقامی لوگوں کا بھی کوشش ہے ان چھے والا کا بھی کہ روڈوں مکمل طور پر کل سکے